انوان، یورپی ممالک اور اسرائیل کے درمیان ابھرتے ہوئے تعلقات، تاریخی تناظر، چیلنجز اور تعاون یورپی ممالکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تاریخی واقعات، جگرافیائی سیاسی حرکیاتہ اور مشترک حق دار کے پیچیدہ تعمل سے تشکیل پائے ہیں ہولوکاسٹکی ہولناکیوں سے لے کر اسریا سٹریٹیجیک اکشراکتداری تک یہ تعلق وقت کے ساتھ ساتھ نمائیں طور پر تیار ہوا ہے اسویڈیو کا مقصد یورپی ممالکہ اور اسرائیل کے درمیان تاریخی تناظر، چیلنجز اور تعاون کا ایک جامع تجزیہ فراہم کرنا ہے تاریخی سیاق و سبب یورپا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی جڑییں دیزیویں صدی کے اوائل میں تلاش کی جا سکتی ہیں جنگین شاندہی سیہنیت کے اروجاوریہ دیوتن کی تلاش سے ہوتی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ دینٹھوکویزٹی بارٹوین کے بارکے بالفور آئلامیہ میں اسویقت آسمانی حکومت کے تحت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا تھا تاہم اسرسے میں یہودی تار کینو تناور خطے کے عرب پاشندوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کا بھی مشاہدہ کیا گیا جس نے مستقبل کے تنازیات کی منزلے تیکھیں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاست کی ہولناکیوں نے یورپ پر ایک لمباس آئیہ ڈالا اور یہودی رویوں اور یہودی ریاست کی ضرورت کو گہراش کل دی نازی حکومت کی کی طرف سے کی جانے والی ننسلکشی کے نتیجے میں ہچی لاکھی ہودیوں کی متواکی ہوئی جسے سے یورپی مالک میں پڑے پنے پر مزمتاوج رمکہ اظہار ہوا اسی نائے جو سوٹے چیش میں ریاستہ اسرائیل کا قیام جنگ کے بعد کی تعمیر نواور نو آبادیات کے پس منظر میں یہودیوں کی خدا رادیت کی جدوہد میں ایک تاریخ حسنگ میلکہ نمائندگی کرتا ہے چلنزہ اور تنازعات مشترک تاریخی اتعلقات کے باوجود یورپ آور اسرائیل کے درمیان تعلقات اپنے چیلنجوں اور تنازعات کے بغیر نہیں رہے ہیں اسرائیل فلسطینی تنازع جس کی جڑے زمین پر مسابق تعدوں اور فلسطینی پناہگزینوں کی حالتزار سے جڑی ہیں خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کا ایک مرکزی مسلحہ ہے یورپی مالکہ کسر فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں جن میں مقبوضہ علاقوں میں آبادکاری کیتوس یاور سیکیورٹی خطرات کے جواب میں طاقت کا استعمال شامل ہے پازی اورپی مالکہ میں یہود دشمنی اور اسرائیل مخالف جذبات کے بڑھنے سے پھیتعلقات کو چیلنج درپیش ہیں اگرچہ یہود دشمنی کے کھلے الفاظ میں بڑے پیمانے پر مضمت کی جاتی ہے اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید بازہ وقات مجموعی طور پر یہودیوں کے خلاف دشمنی میں پھیل سکتی ہے یورپی ارہنما انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون سے متعلق خودشات کے ساتھ ہا اسرائیل کی سلامتی کے لیے حمایت کو متوازن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تعاون اور اسٹریچ کے پارٹنرشپ ان چیلنجوں کے باوجود یورپی مالک نے تیزی سے اسرائیل کے ساتھ ہم خطلفشابوں میں اپنے تعاون کو گہرا کرنے کے کوشش کی ہے سیکورٹی تعاون خاص طور پر دہشتگردی کے خلاف جنگاور انٹیلیجنس شیئرنگ اس شراکتداری کا ایک اہم پھیلورہ ہے انصداد دہشتگردی یور سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل کی مہارت نے اسے ایسے ہی خطرات کا سامنا کرنے والی ورپیہ قوام کے لیے ایک قابل قدرات حادی بنا دیا ہے مزید براں اسرائیل کی متحرکم ایشتاور جدت راز یورک کاروبار کے مرکز کے طور پر شہرتی ورپکے ساتھ پڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا باس بنی ہے یورپے کمپنیوں نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کے آغاز میں سرمایہ کاری کی ہے جبکہ اسرائیلی فرموں نے یورپے منڈیوں میں اپنی موجودگی کو بڑھایا ہے پائیو ٹیکنالوجی، قابل تجید اتوانائی اور مسنوائی ذہان تجیسے شعبوں میں مشترک تحقیقاؤ اور ترقی کے منصوبوں اے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے ثقافت یا عوام سے عوام کے رابطے، سیاستہ ور اقتصادیات سے ہٹ کر یورپا ور اسرائیل گہرے ثقافت یا ور تاریخیر وابط کا اشتراک کرتے ہیں جو باہمیافہ متفہیمہ اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں یہودی کمیونٹیز صدیوں سے یورپی معاشروں کا ایک لازمی حصہری ہیں جو یورپی ثقافت آور ورثے کی بھر پورٹ اپسٹری میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں ثقافتی تبادلے، علمیت آون اور نچلستہ کے اقدامات نے یورپیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تقسیم، کوخت مکرنے اور مقالمے کو فروغ دینے کا کام کیا ہے نتیجہ یورپی مالکہ ور اسرائیل کے درمیان تعلقات کثیر جہتی ہیں جس کی تشکیل تاریخ ہی عورتے، اصری چیلنجوں اور مشترک ہیں مفادات سے ہوتی ہے اگرچہ اسرائیل فلسطین تنازعہ جیسے مسائل پر اختلافات پر قرار ہیں سلامتی، اقتصادیات آور ثقافت جیسے شعبوں میں تعاون نے یورپ آور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا ہے چونکہ دونوں خطاتیز اسے بدلتی ہوئی دنیا کے پیچھے دگیوں کو نیویگیٹ کرتا ہے تاریخ کے ذریعے بنائے گئے پائیدار بندھن شراکتداریہ اور باہمی خوشحالی کے مستقبل کیا میٹ پیش کرتے ہیں موسیقی